موسیقی 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 بھی نہیں ہے نا جو پیوز پارٹی کے پاس مرچونوں ڈاروں کی صورت میں بہت بڑا اساسہ تھا جو انہوں نے گوا دیا نواز شریف بھی کچھ ہوپس لے کر آئے تھے نواز شریف بارڈرن انڈیسٹریلیسٹ اور کارپریٹ ورڈ کا نبائندہ برکر آیا تھا جو ایکانوی جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ اس کو اسٹینکٹن کر لے گا وہ نہیں کر پایا اچھا یہ تو کچھ بھی نہیں لے کر آ رہے نا یہ کیا ہے ان کے پاس یہ مجھے یہ بتا دیجئے امید ہے سر اوبامہ صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی نا hope and change yes we can جی hope hope and change yes we can اس کے اوپر اوبامہ صاحب نے لڑا تھا کہ امید امید اور ہم نظام بدلیں گے اور ہاں ہم کر سکتے ہیں یہ تقریباً اگزیکلی عمران خان صاحب کا سلوگن ہے جی وہ change بھی وہی ہے نا تبدیلی جو اس کا change تھا ان کا تبدیلی ہے خیر یہ ایسا نہیں ہے کیونکہ وہاں پر ایک اور چیز آپ دیکھئے وہاں اوبامہ جہاں کے operate کرتا ہے یہ امریکہ کا president جیت کر operate کرتا ہے اس کو ایک بنی بنائی مشریری ملتی ہے اور وہ بڑی بضبوط بڑی باہر اور بڑی imaginative امریکہ میں نئے خیال کے لیے وہاں کی administration میں جتنی گنجائش ہے ہمارے حال کو کوئی نیا خیال administration کے اندر داخل ہونا وہ جرم کے برابر ہے جی بلکل ٹھیک نایز صاحب لیکن پھر بھی سر اگر آپ آپ سمجھتے ہیں کہ اس یہ عمران خان and the youth wave کے تھروں تبدیلی اگر آئے بھی تو وہی پرانی طرح کی تبدیلی ہوگی یعنی ہم president house کے اندر ایک university نہیں دیکھنے والے یہ جیتنا یہ تو یہاں نہیں ہونے والا کیونکہ جو material لے کر عمران خان حکول لینے جا رہے ہیں وہ تو کینڈیری کٹھے کر رہے ہیں نا اس وقت تو انہوں نے ایک پبلک میں اپنے لیے ایک لہر اٹھائی جس کو ہم کہتے ہیں کہ لہر اٹھائی فلاں کی لہر آگی فلاں کی لہر آگی اب اس لہر پر جن لوگوں کو بٹھا رہے ہیں وہ وہی ہوں گے جو بازی میں آتے رہے ہیں ان کو لے کر وہ کوئی تبدیلی نہیں لا پائے گے دوسرا تبدیلی لانے کے لیے جس سے بچیری کی ضرورت ہوتی ہے میں خود شاید عمران خان نہیں کسی نے کہا تھا کہ مجھے سواد میں بل جاتا میں کر لوں گا ان کے پاس سواد میں بھی نہیں ہے ان کے پاس دس آدمی بھی نہیں ہے تو جو ابھی تک ایک منشور مجھے نیوالویر کا کوئی ہے یا نہیں ہے ابھی تک جو موجودہ جو آرے ہیں ناجی صاحب ایک عجیب صدا پرانا منشور اس کو پھر ری رائٹ کر کے لاہور میں پیش کیا انہوں نے اپنا منشور بدل دیا پھر وہ تو خیر میرے بجھ تک جو مرشور آئے ہیں میں صرف جواہت اسلامی کا مرشور ہے جی وہ پہلا والا تھا انہوں نے پھر اس کو تبدیل کیا اس کے لئے میں مرشت مرشت ڈالی ہے ڈالی ہے ایکزیکٹلی خیر وہ ایسے ہی ہوتا ہے تسلسل یہ ہی ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑی چیزیں شامل ہوتی رہتی ہیں یہ الیکشن کا اول اگر جاری رہے تو تو یہاں پر جو میں ارز کر رہا ہوں عمرال خان صاحب نے اگر یوتھ ان کے ساتھ اسی طرح آتی گئی اور اس کی عبیدوں کو وہ جگاتے چلے گئے تو یہ پھر شیر پہ سواری کریں گے کیونکہ جب وہ بائوس ہوگے یہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے تو آپ فرسٹیشن کا اندازہ کیجئے کہ پھر کیا ہوگی بلکل ناجی صاحب یہ بھی میں نے میں نے یہ سٹیٹمنٹ کو ایک دو ہفتے سے دیتا آ رہا ہوں کہ it's now or never for عمران خان یہ بار بار electable force بننا ان کے لئے کافی مشکل رہے گا آپ اسی چیز کا آپ اسی چیز کو اگزامپل فائی کر رہے جے جے ناجی صاحب now or never ٹھیک اب اگر عمران خان صاحب بیس سٹیٹوں کی اس وقت اگر ایک ڈیفرنس ڈال سکتے ہیں پنجاب میں تو یہ پی ایم ایل نون کے لئے آپ ایک existentialist threat دیکھ رہے ہیں یعنی کہ پی ایم ایل نون کے وجود کو ایک threat جی تو میں تو پورے جمہوری نظام کو threat دیکھوں گا نا کہ کوئی ایسی پارٹی جو فیصلہ کو نقصریت حاصل کر کے decision making میں جسی میکنگ کی power ڈال آ سکے اس میں تو جمہوریت پرواب بھی چڑھ سکتی نا اس میں ایک اور طرح کا سسٹم آتا ہے جو بہت maturity کے بعد تو کام کر سکتا ہے جیسے جیسے coalition governments ہوتی ہے بلکل اور ایڈیا میں وہ آ گیا ہے لیکن یہاں تو ابھی جمہوریت کے قدم ہی نہیں جمہوریت practice ہی نہیں ہوئی اب تو یہ آپ کے لئے انتہا ہے یہاں پر کہ ایم ایل نالیاں بنواتا ہے ہمارے زبانے میں جب انگریز کا زبانہ تھا جو جس میں سے ہمیں assembly بلی تھی جس میں سے ہمیں parliament بلی تھی دستور صاحب assembly بنی تھی وہی بات میں وہی parliament ہو گی تھی وہاں کا member اس زمانے کا وہ legislation کرتا تھا صبحی assembly کا member legislation کرتا تھا آج اس طرح سے تبدیلی آ چکی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں دیا گیا کہ elected member کا کام کیا ہوتا ہے نیٹسن assembly بارے کام کیا ہوتا ہے ناجی صاحب لیکن ہم آپ پاس بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک فرمایا ہم آپ پاس لیکن ٹائم کام ہے میں آپ کی اس بات کو اس طرح counter کرنا چاہوں گا کہ یہ شاید اس لیے فرق نہیں رہا اس لیے کچھ کافی سارے سالوں کسی نے کوئی کام ہی نہیں کیا لہٰذا اب اگر کوئی بھی کام کر لیں تو اس کو اچھا کام سمجھا جاتا ہے اس لیے ایم این اے جو ہیں وہ نالے بنا رہے ہیں سڑکے بنا رہے ہیں حالان کہ یہ ان کا کام نہیں ہے ان کا کام ہے قانون سازی بلکل ٹھیک قانون سازی کی آپ کو معلوم ہے قانون سازی کی مسلسل عمر ہے ایشوز روز پیدا ہوتے ہیں پرابلمز روز پیدا ہوتی ہیں اور انہیں سال کرنے کے لیے قوانین نئے نئے روز بنتے ہیں جس سے کریکشن ہوتی رہتی ہے سسٹم کی وہ سسٹم کے کریکشن تو آئی ہی نہیں ہے ہمارے ہاں فوج آگئی ساری ناجی صاحب ہمیں شو ریپ اپ کرنا ہے سر اگر میں آپ جاتے جاتے ایک بریف لی آپ سے پوچھوں کہ اگلے الیکشنز میں اگر اسی طرح چلتا رہا تو نون کی طاقت اربن اور سنٹرل اربن اور نوردن پنجاب کے اندر سنٹرل اور نوردن پنجاب کے اندر تھوڑی محدود ہو جائے گی عمران خان صاحب کی وجہ سے پیپلز پارٹی رورل سندھ میں محدود ہو جائے گی ایک خالصتاً سندھی پارٹی رہ جائے گی اور یہ جو فیڈرلسٹ خواب ہے وہ محض ایک وفاق کے اندر خواب ہی رہ جائے گا کیونکہ کوئی بھی پارٹی سامنے نہیں آئے گی فیڈرل سٹرکچر کے ساتھ میں نے بات شروع یہاں سے کی تھی کہ جو دو بڑی پارٹیاں ابھی بچ گئی ہیں اب ان کی توڑ پوڑ ہو رہی ہے توڑ پوڑ کیا ان کو میرا خیال ہے سب چھوٹے چھوٹے گروپس ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں اور اگر یہ چھوٹے چھوٹے گروپ پائیں گے تو آپ اس میں لڑتے رہیں گے اور فوج کو بڑاتے رہیں گے صحیح ناجی صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں امنا ٹائم دیا thank you very much for joining us it was a privilege to have you آپ دیکھ رہے تو سیاست منہ ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں اگاہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگا شو تو آپ اس کو appreciate کر سکتے ہیں اگر آپ نے تنقید کرنی ہے تو آپ ہمارے پیج پہ جا کے تنقید بھی کر سکتے ہیں facebook.com slash syaست thank you very much for watching hey hey